اللہ جللہ مجدوہو کی حمد و سنہ کے بعد جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے کائنات بھی ہے جو کچھ اس نے چاہا وہی ہو کر رہا جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا بے پناہ درود اور بے پناہ سلام بے حد محبتوں عقیدتوں علفتوں کے گجرے نچاور ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم رب کے محبوب احمد مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا طبار پر آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر علی مرتبت عزت محب عالی جناب سامین و حاضرینِ کرام آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع غزواتِ نبی یعنی نبی مقرم علیہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات اپنی حیاتِ طیبہ میں فرمائے ہیں ان سے متعلق قرآن و حدیث کی روشتی میں چند باتیں آپ کے گوشت خودار کرنے کی صحیح کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے ایک تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزوات رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہر غزوے میں کتال نہیں ہوا پہلے میں غزوے کی جو دیفینیشن علامہ نے کی ہے وہ بتا دیتا ہوں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس بذاتِ خود جب کسی لشکر میں جلوہ فراز ہوں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلیں تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے جیسے مشہور غزوات غزوہِ بدر ہے غزوہِ اہد ہے خندق ہے آخری غزوہ جو ہے وہ غزوہِ تبوغ ہے یہ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس شریک ہوں اور ایسا لشکر جسے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روانہ فرمایا لیکن آپ اس میں شریک نہ ہوئے تو اسے سریعہ کہا جاتا ہے جیسے آخری وقت میں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریعہ روانہ فرمایا تھا جس کا امیر سپا سلار آپ علیہ السلام نے حضرتِ اسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا تو اس طرح غزوات اور سریعوں کی اگر تداد ملائی جائے تو ٹوٹل چوہتر بنتے ہیں ان میں سے ستائیس غزوات ہیں جن میں سے صرف نو میں کتال ہوئے نو میں جنگ ہوئی ہے بکیہ جو ہیں ان میں جنگ نہیں ہوئی مسلمان گئے ہیں لیکن وہاں سے واپسی ہو گئی کچھ دن وہاں پر ٹھہرے لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی اور تقریباً نو دس کے قریب ہی ایسے غزوات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کو ذکر فرمایا ہے تو اس طریقے سے آپ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم کی اعلانِ نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے دیکھیں تو وہ ایک جہدِ مسلسل کا نام ہے آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں جو تئیس سال کا عرصہ ہے بڑی جہدِ مسلسل کی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ علیہ السلام نے فقط مال نہیں اپنی اولاد اپنے صحابہ اپنے رشتے داروں کو بلکہ اپنی جان کو بھی راہِ خدا میں پیش کیا ہے جی ہاں اہد کے میدان میں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے اور شدید زخم تھے جو نبیِ بُقرم علیہ السلام کو وہاں پر جن زخموں کا سامنا کرنا پڑا اور حضرتِ طلحہ آپ کے آگے کھڑے تھے اور یہ کہتے ہیں میں آگے کھڑا تھا کہ اگر کوئی تیر چلے تو مجھے آ کر لگے اور نبیِ بُقرم علیہ السلام اس سے محفوظ رہے اور حضور علیہ السلام حضرتِ طلحہ کو یہ فرما رہے تھے طلحہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان تو تیر چلا اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح تا فرمائے گا حضرتِ طلحہ وہ خوش نصیب صحابی بھی ہیں کہ جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملِ ارشاد فرمائے تھے اب سارے غزبات کا احاطہ کرنا تو وہ تو ایک لمبی اس کی فہرست بھی بنتی ہے اور ہر کسی غزوے کا سبب بھی الگ بنا ہے یعنی ایک ہی وجہ سے سارے غزبات نہیں ہوئے ہر غزوے کے اسباب بھی الگ ہیں اور ان کے پھر جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی الگ ہیں تو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرتِ طیبہ اعلانِ نبوہ سے لے کر آپ کے وسالِ زہری تک تو اس میں دیکھا جائے تو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ برسرِ پیکار رہے ہیں اور جو پہلا غزوہ جسے قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے ذکر کیا وہ غزوہِ بدر ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینے میں جب وہاں پر رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو کفارِ مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اتنا تنگ کرتے تھے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے کافلوں کو لوٹ لیا جاتا نقصان پہنچایا جاتا یہاں تک کہ وہ اس قدر زیادہ آگے آ جاتے کہ مدینے کی حدود تک آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے چنانچہ اب یہ تیہ کیا گیا کہ اگر یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر ہم بھی انہیں ویسے نہیں جانے دیں گے اور یہ تیہ کیا کہ ابو سفیان جو کہ شام کی طرف سے کافلہ لے کر تجارتی کافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں سارے مکہ کے سرداروں کا اس میں حصہ موجود ہے تو فرمایا کہ ان کو روکا جائے تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ جیسے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں آج انہیں بھی نقصان پہنچایا جائے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ ہیں تین سو تیرہ کے قریب ہیں لیکن ان کے پاس نہ تو وہاں پر علاتِ حرب و ضرب ہیں نہ ہی اتنی سواریاں ہیں نہ ہی ان کے پاس ایسے جنگجو بندے ہیں کہ جو کہ زیادہ لوگوں کا مقابلہ کر سکیں روایتوں میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں صرف دو گھوڑے تھے اور بعد نے لکھا کہ ایک ہی گھوڑا موجود تھا اور ستر کے قریب اونٹ تھے اور سوار ہونے والوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے ایک اونٹ پر تین بندے سوار ہوتے کیسے سوار ہوتے کہ ایک باری میں دو بندے سوار ہوتے اور ایک بندہ آگے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے چلتا تھا رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرتِ علی المرتضا تھے اور آپ کے غلام حضرتِ زید بن حارسہ تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوتے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ سوار ہوتے جب وقت آیا کہ دونوں صاحب سوار ہوں اور رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ورز کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو عالی ہیں آپ کا مقام بلند ہے آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں آپ سوار رہیں ہم میں سے کوئی ایک بندہ پیدل چلے گا تو نبی مقرم علیہ السلام نے فرمایا برابری اور مسابات یہ نہیں ہے کہ میں اونٹ پر بیٹھا رہو اور تم پیدل چلتے رہو اور جہاں تک بات ہے قوت اور طاقت کی تو تم میں مجھ سے زیادہ قوت اور طاقت نہیں ہے اور اگر بات ہے سواب کی تو جیسے تمہیں سواب کی ضرورت ہے مجھے بھی سواب کی ضرورت ہے امام الانبیاء نیچے چل رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے گویا کے اعلان کر دیا لوگوں دیکھ لو اسلام وہ مذہب ہے جو غلاموں کو بھی عالی مقامتہ فرما دیتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ غلام اور مطاحت کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے کہ اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہو آخری وقت میں میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ حجت الودا جب ارشاد فرمایا تو اس میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے غلاموں کا خیال کرو اور یہ فرمایا کہ ان کو جیسا خود لباس پہنتے ہو ویسا ان کو پہناو جیسا خود کھانا کھاتے ہو ویسا ان کو کھانا کھلاو حضرت سید علی المرتضاء شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم نے اپنے غلام کو ساتھ لیا آپ بازار پہنچے وہاں سے دو سوٹ خریدے ایک آلہ تھا اور ایک کی کوالٹی اس کی نسبت کم تھی جب گھر تشریف لائے تو آپ نے آلہ جو کپڑا تھا وہ غلام کو دے دیا اور جس کی کوالٹی کم تھی وہ آپ نے خود رکھ لیا غلام کہنے لگا حضرت جی آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے آپ آلہ کپڑا پہنیں اور میں تو کم تر بھی پہن لوں گا جس کی کوالٹی اتنی آلہ نہ ہو تو حضرت سید علی المرتضاء شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جیسا خود پہنو ویسے غلام کو پہناو جیسا خود کھاؤ ویسا غلام کو کھلاو اگر ایسا سلوک کرو گے تو رب تعالی تم پر راضی بھی ہوگا تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا فرمایا میں تو عمر سیدہ بندہ ہو چکا ہوں تو تم تو جوان بندے ہو تو یہ آلہ تم پہن لو اور جس کی کوالٹی کم ہے وہ میں زیبتن کر لیتا ہوں دیکھیں کیسے آلہ سوچ اور کیسے ہمارے اصلاف کا طریقے کار تھا تو قرآن نے غزوہِ بدر کو ذکر کیا اور بھی غذابات کا میں نے ارز کی ہے کہ نو دس کے قریب جو غذابات ہیں نو میں تو قتال ہوا ہے لیکن میں سے قرآن میں ذکر زیادہ کا موجود ہے دس سے زیادہ کا ذکر موجود ہے اللہ کے لگل آیات میں لیکن چونکہ تمام کا احاطہ کرنا ایک مجلس میں مشکل ہے تو غزوہِ بدر چونکہ پہلا ہے اسے یومِ فرقان بھی کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے سامان کچھ بھی نہیں ہیں میں نے بتا دیا علاتِ حرب و ضرب بھی نہیں ہیں چھے ساتھ تلواریں ہیں ان میں سے بھی کسی تلوار کی آگے سے نوک ٹوٹی ہوئی ہے اور بکیہ صاحبہ نے چھڑیاں خجور کی بکڑ لیں اور ان کو ہوا میں لہرا رہے تھے یہ لشکر جب مدینہ تل منورہ سے باہر نکلا تو یہودیوں نے یہ کہا کہ تم کس کے بلبوتے پر جا رہے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان جنگ جو لوگوں سے جیت جاؤ گے جن کی تعداد بھی زیادہ جن کے پاس علاتِ حرب و ضرب بھی زیادہ ہیں جن کے پاس سواریاں بھی زیادہ ہیں جن کے پاس جنگ جو بھی زیادہ ہیں تو آگے سے مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ نہ تیغ و تیر پر نہ نیزے پر نہ بھالے پر نہ تیغ و تیر پر نہ نیزے پر نہ بھالے پر ہمیں بروسہ ہے فقط کالی کملی والے پر کہا ہم تو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے نکلیں یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے ہم ان کا مقاملہ کریں گے پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا اور وہاں سے جو کفار نکلے ہیں حالانکہ یہ جو کافلہ جا رہا تھا تجارتی کافلہ ابو سفیان کو جب پتا چلا تو رستہ بدلی اس کافلے نے اور وہ کسی اور طرف سے اوکے تو مکہ میں پہنچ گئے اور ایک بندے کو پہلے وہاں سے دڑا دیا کہ جا کے وہاں پر اعلان کر دو کہ تمہارا جو ساد و سمان اور جو نفع ہے وہ مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو کے آجاؤ تو عرب میں یہ طریقے کار ہوتا تھا کہ جب کوئی امرجنسی کوئی خبر پہنچانی ہوتی تو پھر وہ اونٹ کے ناک اس کے کان اور اس کا ناک چیر دیتے تھے اور وہ بندہ بھی اپنے کپڑے پھار دیتا تھا اور اونٹ کو چونکہ تکلیف ہوتی تھی وہ چلاتا تھا اور سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو بتایا کہ اس طریقے سے مسلمان کافلے پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اب تو وہ کافلہ رستہ بدل کر آ گیا ہے لیکن جب تکبر ہوتا ہے نا بندے میں جب بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر بعض دوقات اسی وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں نے یہ ہمت کیا تو ہم ہی کٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے ایک ہزار سے زیادہ بندہ مقابلے کے لئے نکلے ایک وقت میں دس اونٹ زبا کیے جاتے تھے سواریاں بھی سب کے پاس ہیں علاتِ حرب و ضرب بھی سب کے پاس ہیں اور مسلمان ممانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے جگہ جگہ پر قیام ہوتا وہاں پر اونٹ زبا کیے جاتے دعوتی ہوتی گانے والی عورتیں ان کے ساتھ تھیں اور شباب و کباب وہاں پر چلتا اور جب یہ بدر کے میدان میں پہنچے نا تو امیر نامی ایک بندہ تھا جو کفار مکہ کی طرف سے تھا اسے ابو جاہل نے بھیجا اسے کہا جاؤ دیکھے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور کیسا یہ لشکر ہے وہ گیا اس نے جا کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے وہ تین سے زیادہ اونٹ زبا کر کے نہیں کھا سکتے یعنی تقریباً تین سو کے قریب بندے ہیں یا دو چر کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے ابو جاہل نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اس نے کہا دیکھو کتنی اچھی خبر امیر نے سنائی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہی نہیں پڑھنی تم تلواروں کو رہنے دو تم ایسا کرو کہ رسیہ ہی کٹھی کرو تاکہ ان سب کو باندھ لیا جائے اونٹوں پر باندھ کر ہم مکہ میں لے کر جائیں گے اور قابے کی دیواروں کے ساتھ انہیں باندھ دیں گے اور وہاں پر صدا دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے دیکھو جو ہمارے مقابلے میں نیا دین لے کر آتے ہیں ہم انہیں ایسے صدا دیتے ہیں امیر کہتا ہے میری بات تو پوری سن لو ہیں وہ تین سو لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے وہ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے اگرچہ کمزور ہیں لیکن بہادر اتنے ہیں کہ تم ایک ہزار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اگر آگے بڑھ گئے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح تا فرمائے گا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کیونکہ اس کا افسر خود کالی کملی والا تھا اب کیا ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پتا کرایا پتا چلو ہوا ہزار بندے ہم تین سو تیر ہیں تو آپ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں پر لے جائے جن احباب نے زیارت کی ہے آج بھی وہاں پر مسجدِ عریش موجود ہے بدر میں جہاں پر یہ مارکہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی یہ مسجد آج بھی موجود ہے وہاں پر میرے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے رہے اور دعا کرتے رہے ساری رات نبی مکرم علیہ السلام نے سجدے میں دعا کی ہے اور یہ عرض کرتے تھے باری تعالیٰ میں نے جتنی بھی مصیبتیں برداشت کی میں نے ذل مجاز کے ملوں میں جا کے تبلیغ کی میں نے اوقاز کے بزار میں جا کے تبلیغ کی میں نے پھر اس کے علاوہ فرمایا جگہ جگہ پر جا کر میں تبلیغ کرتا رہا اور میں نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا جو مجھ پر ایمان لائے میری ساری عمر کی کمائی یہی ہے باری تعالیٰ اگر آج یہ بھی شکست فاش کھا گئے تو پھر بعد میں تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا حضرت صدیقی اقبر یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کی مبارک چادر آپ کی کمر پر سڑک کے آ جاتی میں پھر اٹھا کے اوپر رکھتا اور پھر میں ارض کرتا اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے کافی ہو چکا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہا رات کا پچھلا پہر ہوا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا صدیقی اقبر مبارک ہو اللہ نے جبریل کو فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے ناتل فرماتی جاہا ہے خود کہتے ہیں کہ بدر کا میدان تھا ہم تلوار اٹھاتے تھے ابھی تلوار دور ہی ہوتی تھی کافر کا سر پہلے تن سے جدا ہو جاتا تھا اور ہمیں وہاں پر واضح نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد فرمائی ہے تو دیکھیں میدان جنگ میں بھی حضور نے سجدہ کیا ہے یعنی سجدہ ایک ایسی طاقت ہے رب کے حضور رجوع لانا ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر بندہ رب کے حضور سچے دل سے دعا کرے نہ تو رب تعالیٰ تھوڑوں کو بھی زیادہ پر فتح اتا فرما دیتا ہے آج پچپن چھپن اسلامی ریاستیں لیکن اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو کہیں پر کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے کہیں پر فلسطین میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں کہیں پر بچے رو رہے ہیں بچیاں سسکیاں بڑ رہی ہیں لبنان شام عدلب اور حلب ترہ ترہ کے شہروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے لیکن اتنی تعداد ہونے کے باوجود ڈے ڈڈب کے قریب مسلمانوں کی عبادی ہے لیکن پھر بھی جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدوں کی لذت ہم سے چھین لی گئی ہم نے سجدے میں سر نہ رکھا اس وجہ سے دنیا کے سامنے زلیل ہونا پڑا آج اگر ساری امت مصطفیٰ کے طریقے کار پر جمع ہو جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ رب تعالیٰ پھر مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار اتا فرما دے گا اصل بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اپنایا جائے تو یہ پھر پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں دیگر اسباب اور ذرائع بے مانا ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی مقرم علیہ السلام کے طریقے کار پر عمل بھی کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين